اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ سبی کا میری چینل پر دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئے ہوں اچھوانی کے ریسپی جس کو ہری رائے بھی بولا جاتا ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے اندرونی طاقت کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے اسپیشلی یہ نیولی مدرز کے لیے دیا جاتا ہے کیونکہ اس پیریڈ میں وہ کافی کمزور ہو جاتی ہیں ان کے ٹیت وغیرہ اندرونی کمزوری ہو جاتی ہیں آتے وغیرہ کمزور ہو جاتی ہیں اس سے وہ ساری دکتیں سوٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں تو یہ سپیشلی انہیں دیا جاتا ہے تاکہ وہ اندر سے سٹرانگ ہو سکے باقی آپ اسے کسی کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹیسٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے تو بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں ان سے اور ان کا یہ ذہن بھی تیز کرتا ہے پڑھائی وغیرہ میں جو بچوں کو ذہنی بریشانی ہوتی ہے سہ دور ہوتی ہے ساتھ میں اتنا زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے کہ انہیں اندر سے بھی طاقت محسوس ہوتی ہے بزرگوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے لئے بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور ہیلتی ریسپی ہے تو آپ اسے کریں ضرور ٹرائے دوستو اسے بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ وہ نو ڈاؤن کر لیجئے میں نے آپ پر کچھ ڈرائی فوٹس لیے ہوئے ہیں دو ٹیبلی سپون بادہام لیے ہیں دو ٹیبلی سپون میں نے آپ پر کاجو لیے ہیں دو ٹیبلی سپون ہی میں نے یہاں پر پانچوں مگز لیے ہیں جس کے اندر خربوز کے تربوز کے کتو کے ککڑی کے اور خیری کے بھی شامل ہوتے ہیں چھوٹا سا پیس میں نے یہاں پر جنجر کا لیا ہے ڈرائے جنجر ہے یہ جسے سوٹ بولتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر سوٹ کا پورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ون ٹی سپون لیے ہیں دخنی میچے جس کو وائٹ پیپر بولتے ہیں 1 ٹیبلی سپون ہم نے یہاں پر لیے ہیں پوپی سیٹس یعنی کہ خش خش 2 ٹیبلی سپون ہم نے یہاں پر منکہ لیے ہیں منکہ کی چاہیں تو آپ بیج نکال سکتے ہیں بٹی یہ بیج کے ساتھ بہت فائدی مند ہوتی ہے کیونکہ اس سے ڈائزیشن پرابلم دور ہوتی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اسے اسی طرح سے استعمال کریں ان کو بھی واش کر لیا ہے میں نے اور چار پانچ میں نے یہاں پر لیے ہیں یہ چھوارے لیے ہیں جن کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا اب یہ سوفٹ ہو گئے ہیں تو اسے ہم چھوٹا چھوٹا سا کر لیں گے اور اس کے بیچ کو ہم نکال دیں گے تو اس چھوانی میں یہ سارے ڈائی فروٹس ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ گرم ہو جاتی ہے تو یہ ونٹر میں بہت زیادہ موفید ہوتی ہے آپ ونٹر میں اسے بنا کر رکھیں گھر میں اور صبح شام اپنے بچوں کو بڑکو دیجئے انہیں بہت فائدہ دے گی اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر ایک کپ فل بھر کر مکھانے لیے ہیں جس کو کہ ہم فرائی کر کے باہر نکالیں گے باقی میوہ کے ساتھ گرائنڈ نہیں کریں گے باقی جتنی بھی میوہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے وہ سب گرائنڈ ہوگی یہاں پر میں نے آدھا لیا ہے سکھا ناریل اس کو بھی ہم گرائنڈ کریں گے باقی میوہ کے ساتھ اور اسے ہم بنائیں گے دودھ کے اندر تو یہاں پر میں نے ایک گلا سے تھوڑا سا کم دودھ لیا ہے یہ اسی میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے ساتھ میں سہت بند ہوتا ہے باقی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر پانے کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ کی جگہ اور یہاں پر میں نے سو گرام لیا ہے دیسی پیور گھی یہ اسی میں بنائے جاتا ہے ایک پینچ کے قریب میں نے یہاں پر حلدی لی ہے اور حلدی کی وجہ سے ہی اس کا نام حریرہ پڑا ہے حلدی بہت زیادہ اچھا سا کلر دے دیتی ہے ہمارے حریرے کو ساتھ میں یہ بہت فائدے مند بھی ہوتی ہے کیونکہ حلدی سے درد وغیرے کی دکت دور ہو جاتی ہے اس سے بغار دینے کے لیے میں نے آپ پر دو لونگے لی ہیں دو ہری لائچی لی ہیں جس کے موہ کو میں نے کرش کر لیا ہے اور باقی ہم یہاں پر شگر لیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جتنا میٹھا آپ کو چاہیے ہو اتنی آپ شگر ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر آدھا کپ شگر لیا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے سارے ڈرائی فوٹس کو گرائن کرنا ہے تو جو چیزیں سکت تھیں جسے گولا چھوارے اور سونٹ وغیرہ ان سب کو میں نے کرش کر لیا ہے گولے کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے تاکہ اسے گرائن کرنے میں زیادہ دکت نہ ہو تو ایک بلینڈنگ جار لے لیں گے اور اپنی سارے ڈرائی فوٹس کے اندر شیف کر دیں گے اور اچھی طرح سے گرائن کر لیں گے دیان رہے اسے بہت فائن پیسٹ نہیں اس کا بنانا ہے ہلکی سی یہ دردری رہنی چاہیے تب ہی یہ کھانے میں زیادہ زائکیدار بنی گی اب ہم اس کے اندر تقریباً 50 ml کے قریب پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے ہلکا دردرسہ ہمیں اسے بلینڈ کرنا ہے تو دوستو ساری میوہ ہماری بلینڈ ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سمودھ پیسٹ ہم نے اس کا نہیں بنایا ہے ہلکی سی دردری ہے ہماری سارے ڈرائی فوٹس تو بس ایسے ہی ہمیں اس کا پیسٹ تیار کرنا ہے اب ہم ایک پیل لے لیں گے اور اس کے اندر دو چمچ کے برابر ہم دیسی پیور کی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ملٹ ہو جانے دیں گے گھی کے ملٹ ہوتے ہی سب سے پہلے ہم اس کے اندر مکھانے ایڈ کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو کسپی ہونے تک ہم فرائی کر لیں گے یہ دیجئے مکھانے ہمارے کرسپی ہو چکے ہیں سارے گھی کو اس نے ابزاو کر لیا ہے اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے ایک بول کے اندر تو مکھانوں کو میں نے ایک بول کے اندر نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنے زیادہ کرسپی ہو چکے ہیں ایک دم کرسپی ہو رہے ہیں ہمیں آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں اب ہم پین کے اندر سارا گھی ایڈ کر دیں گے جتنا بھی ہمارا بچا ہے اور اس کو بھی اچھے سے مل کر لیں گے سب سے پہلے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے لانگ اور الائچی کو اور ہلکا سا اس کو اس طرح سے ساٹے کر لیں گے تاکہ ان کی خوشبو ریلیز ہو جائے اور ان کے ساٹے ہوتے ہی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو ڈرائی پوٹس کا ہم نے پیس تیار کیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر سارا ہی پیس اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس اچھی طرح سے بھونیں گے اب ہم میڈیم فلیم پر اچھے سے بھوننا ہے اسے ہمیں تو یہاں پر بول کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اسی کے اندر ہم اسے بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اس کو جب تک بھونیں گے جب تک اس میں سچی سے بھوننے کی خوشبو نہیں آ جاتی ڈرائی پوٹس کا کچھاپن دور ہونے تک ہمیں اسے بھوننا ہے اچھی سے خوشبو آنے شروع ہو جائے گی جب ہمارے سارے ڈرائی پوٹس اچھے سے بھون جائیں گے اسی کے اندر ہم یہی پر ہلدی بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہلدی کا کچھاپن بھی نکل جائے بس ہمیں کچھ نہیں کرنا اس طرح سے چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پر اس کو بھوننا ہے تو یہ لیجے دوستو ہمیں اس کو بھون لیا ہے میڈیم فلیم پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے تقریباً سات منٹ ہو چکے ہمیں اسے بھونتے ہوئے اور اب یہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے that means یہ اچھے سے بھون چکا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور ٹپ دینا چاہوں گی اگر آپ میوا کو روز روز گرائنڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے زیادہ سی ڈائی فورس لے کر آپ ایک ساتھ اس کو گرائنڈ کر لیں اور اسے سٹیج پر اس طرح سے کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کر کے ایک air tight container میں رکھتے ہیں فریج کے اندر تو آپ اسے 10 سے 15 دن بہت ہی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اس میں سے 2 سے 3 چمچ لے کر آپ اسے روز بنا سکتے ہیں سبح شام آپ لیڈیز کو دے سکتے ہیں جو نیولی مدرز ہیں یا پھر بچوں کو دے رہے ہیں تو انہیں دے سکتے ہیں 2 سے 3 چمچ اس کا پیسٹ ہی کافی رہے گا اچھوانی بنانے کے لئے اب ہم اس کے اندر شگر ایڈ کر دیں گے اور شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ پسند کریں اس کے اندر میٹا اتنی شگر ایڈ کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر دودھ بھی ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور میڈیوم فلیم پر اس میں اس کے اندر ایڈ کریں گے اگر آپ کو یہ ٹھک لگے تو آپ اس کے اندر اور بھی دودھ ایڈ کر سکتے ہیں بجھے یہ ٹھک لگ رہا ہے تو تھوڑا سا دودھ میں اس کے اندر اوڑ کروں گے تو آدھا گلاس دودھ میں اس کے اندر اوڑ ڈال دوں گے تو یہ ہمارا ایک گلاس ٹوٹل دودھ ہو چکا ہے اس کو ایک گلاس کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس میں بھائی لگا لیں گے دیکھیں اب اس کی تکنیس بلکل پرفیکٹ ہو چکے ہیں اور کلر بھی بہت اچھا آیا ہے کیمرے میں یہ اتنا یلو نہیں نظر آ رہا ہے بہت ریل میں اس کا بلکل پرفیکٹ کلر ہوا ہے آپ چاہیں تو اس میں حلدی تھوڑی سی اور بھی بڑھا سکتے ہیں جتنا بھی یلوش آپ پسند کریں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بابل سانے سٹارٹ ہو گئے اچھے سے اوبال آ گیا ہے ہماری اچوانی کے اندر اور اب یہ پوری طرح سے تیار ہے بس اب ہم فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اور سلو فلیم پر اسے ایک منٹ کے لیے اور پکائیں گے ایسے ہی تو اسے ہم نے ایک منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر پکا لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک بڑے چمچ کے برابر یعنی کہ ایک ٹیبلی سپون کے برابر گھی ایٹ کر دیں گے دیسی پر اور گھی ساو کرنے سے پہلے اور فلیم کو آف کر دیں گے اوپر سے گھی تھوڑا نظر آتا ہوا بہت اچھا لگتا ہے اچھوانی میں تو ایک ٹیبلی سپون کے قریب ہی ایٹ کرنا ہے بس اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر مکھانے بھی ایٹ کر دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے باہر نکال لیے یہ ہماری اچھوانی تیار ہے اس کو کر لیتے ہیں اب ہم سب بہت ہی مزیدار اور سہت مند ہماری اچھوانی بن کر تیار ہے آپ بھی اس کو گرمہ گرم بنائیے اور سرپ کیجئے سبی کو بہت ہی زیادہ پسند بھی آئے گی ہے اور سبی کو فائدہ بہت جائے گی یہ لیجے دوستو ہماری اچھوانی یا پھر حریرہ بن کر تیار ہے آپ اس کو گرمہ گرم سرپ کریں یہ سہت کا خزانہ تو ہے ہی ساتھ میں یہ اتنی زیادہ مزیدار ہوتی ہے کھانے میں کہ جب آپ اس کو سرپ کریں گے بنائیں گے تو کوئی بھی اسے کھانے سے منع نہیں کرے گا بلکہ بڑے ہی شوق کے ساتھ اسے کھانا پسند کریں گے سبی تو ضرور ٹائے کریں اس سردیوں میں اس ریسیپی کو پوری سردیوں دیجئے اپنے بچوں کو بڑوں کو اپنے اپنوں کو سبی کو یہ فائدہ بھی پہنچائے گی ساتھ میں ٹیسٹی بھی لگے گی تو ضرور ٹرائے کریں میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ جائیں اگر آپ میری چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو تو ضرور سے ٹرائے کریں اس ریسیپی کو میں پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی میں تب تک آپ سب ہی اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ